بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹورک اور میں ہوں حماد حمید ناظرین گزشتہ روز عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیبی کے خلاف فیصلہ آیا کہ ان کا دنانے عدت نکاح وہ باطل قرار دے دیا گیا اس کو غیر قانونی اور غیر شریق قرار دیا گیا جس کیس پر انہیں عمران خان اور بشرا بیبی کو سات سال کی قید سنائی گئی اور دونوں کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا کہا گیا مگر پورے پاکستان کے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ گویا یہ فیصلہ کیا شریع طور پر ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا کوئی کیس سامنے آتا کہ دوران عدت نکاح کیا جاتا تو آپ کیا اس نکاح کو باطل قرار دیتے یا آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تو اس کے لئے ہم نے علامہ شاہم الہی زہیر سے رابطہ کیا جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے انہوں نے پھر آڈیو میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور یہ بتایا واضح کیا کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے عدالت کو کیا کرنا چاہیے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بنیادی طور پر ہم آدمید بھائی جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا عام فہم ہے اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان کا آئین بنیادی طور پر قرآن و سنت کے خلاف قانون سعیدی کو بھی اور قرآن و سنت کے خلاف فیصل سعیدی کی بھی نفی کرتا ہے تو یہ آپ نے بڑی جائز بات کیا کہ عدلیہ کے جو ججد ہیں بنیادی طور پر یہ سرسری سا متعلیہ ضرور کرتا ہے ہر طالب علم ججد بھی کرتے ہیں میں ان کی عدد اکرام میں فرق نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر کوئی اس طرح کا پچیدہ مسئلہ آپ کو پتا ہے کئی مرتبہ کا مسائل بہن المسالق بھی پچیدہ ہوتے ہیں اور ہر فقہ کا آپس میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو جب اس طرح کی سنجیدہ نویت کا کوئی معاملہ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے عدلیہ کے بیشتر ججز کئی مرتبہ میرے ساتھ اتفاق ہوا براہ راست مجھے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں یہ کئی مرتبہ خلا کا مسئلہ اور عدد کے مسائل اور طلاق کے مسائل ہیں تو یہ اس میں کسی بھی قسم کی قباحت نہیں کنسلٹیشن بھی اگر ہو جائے اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اگر طلاق ہوئی تو طلاق کی جو عدد ہے وہ تین حید ہے تو وہ اٹھتیس دن میں آپ کو پتا ہے مکمل نہیں ہوتے اور اگر یہ خلا ہے تو خلا کا جو پروسس ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ عورت نے ابھی طلاق کی طرح کہا تو خلا ہو گیا خلا کی ایک ڈگری جاری ہوتی ہے قادی اور فریقین کے درمیان اختیار پھر شوہر کو ہوتا ہے تو وہ معاملہ آپ کو پتا ہے زیادہ پچیدہ اور سنگین نوعیت کا ہے بنیادی طور پہ یہ سب سے پہلے سوالی ہے کہ آیا یہ طلاق ہوئی تھی یا خلا تھا موقف ایک ہونا چاہیے اگر طلاق ہے تو پھر تین حیل کی عدد تھی اور اس عدد کو پورا نہیں کیا گیا اور اگر خلا دیا ہے تو اس کی عدد بارہ لاب کو پتا ہے ایک ماہ ہوتی ہے لیکن خلا ایسے نہیں ہوتا جیسے طلاق ہوئی آج عورت نے کہا میں خلا لے کے جاری ہوں تو خلا واقع ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ کیا عدد کے اندر نکاح کر لینے والے کے عدد کے اندر نکاح حرام ہے فقہ انفی میں بھی حرام ہے ایل عدیس مقتبہ فکر قرآن و سنت میں عدد میں نکاح سب کے نزدیک حرام ہی ہے اور فقہ انفی میں تو ہیر اس کی جو کباہتیں ہیں مدید سنگین نوعیت کی ہیں وہ آپ ان سے زیادہ رجوع کریں ان کے اندر کیا یہ نکاح ہو سکتا تھا پڑھایا جا سکتا تھا یہ ان کا موقع ہے اس سوالے سے میں نے پہلے بھی ایک جو ہے ویڈیو بنائی تھی اور کسی ساتھی نے سوال کیا تھا اس میں ڈیٹیل جواب موجود ہے ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ قرآن و سنت کے اندر جو بندہ عدد کے اندر نکاح کرتا ہے تو کیا اس کو سنگسار کیا جائے گا زنا کی سزا ملے گی بنیادی طور پر اگرچہ یہ نکاح باطل ہے غلط ہے امویلڈ ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کا اختیار تو ہو سکتا قاضی کے پاس لیکن اس کے اوپر زنا کی جو سزا ہے شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ایسے نکاح ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطل قرار دے دیا لیکن فریقین کے اوپر حد زنا نہیں لگائی ان کو حد سزا زنا کی نئی دی گئی ان کو جب باطل اور فاسد یا منسوخ کیا جاتا ہے تو کیا ان کے اوپر زنا کی حد لگتی ہے یا نہیں لگتی تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاحوں کو فتخ یعنی تنسیخ تو کر دی منسوخ تو کر دیا لیکن ان کے اوپر زنا کی جو حدود ہیں وہ نہیں لگائی کیونکہ ہو سکتا ہے کسی جہالت کی بنیاد پر کیا گیا ہو اور بالفرد بالفرد علم کی بنیاد کے اوپر بھی کیا ہو تو اس کی صدا تعدیری طور پر دیا سکتی ہے لیکن اس کے اوپر جو زنا کی حدود ہے چونکہ اس میں نکاح میں بے قائدگی ہے وہ تمام شرائط جو اسلامی شریع نکاح کی وہ پوری نہیں ہوئی اور کچھ بے قائدگیاں بے قائدگیاں اور بے ذابطگیاں پائی جاری ہیں اس وجہ سے اس کے اندر پوری کی پوری زنا کی حدود نہیں لگے گی پاکستان کا آئین بنیادی طور پر قرآن و سنت کے خلاف قانون سعیدی کو بھی اور قرآن و سنت کے خلاف فیصل سعیدی کی بھی نفی کرتا ہے تو یہ آپ نے بڑی جائز بات کیا کہ عدلیہ کے جو ججد ہیں بنیادی طور پر یہ سرسری سا متعلیہ ضرور کرتا ہے ہر طالب علم ججد بھی کرتے ہیں میں ان کی عدد اکرام میں فرق نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر کوئی اس طرح کا پچیدہ مسئلہ آپ کو پتا ہے کئی مرتبہ کا مسائل بین المسالق بھی پچیدہ ہوتے ہیں اور ہر فقہ کا آپس میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو جب اس طرح کی سنجیدہ نویت کا کوئی معاملہ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے عدلیہ کے بیش تک ججز کئی مرتبہ میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے براہ راست مجھے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں یہ کئی مرتبہ خلا کا مسئلہ عدد کے مسائل اور طلاق کے مسائل تو یہ اس میں کسی بھی قسم کی کباہت نہیں کنسلٹیشن بھی اگر ہو جائے اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں میرے دہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ عدلیہ کو لہور ہائی کورٹ کو اسی طرح سپریم کورٹ کو ایک علماء کونسل بنا لینی چاہیے جن سے وہ اس طرح کے فیصلوں کے حوالے تھے شریرہ حنمائی لینے میں ججز کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرم کی اور کباہت کی بات نہیں اس طرح پھر یہ ہوتا ہے چونکہ انکہ سنت کے حلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو آپ کو بتا مدوی طرقہ تو اس کو نہیں مانتا تو اس کے اندر بعد میں ریویو پڑیشن ہوتی ہے نظر ثانی ہوتی ہے تو ججز کو بھی بارحال اس کو انا کا اور ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اس کو ریویو کر دینا چاہیے نظر ثانی کر دینی چاہیے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اس کا امکان ہوتا ہے یعنی جو فیصلہ کر دیا ضروری نہیں وہ سائی بھی ہو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اگر جب اگاہ کر دیا جائے کہ اسلامی شریعت کے اندر اسلامی اللہ کے اندر یہ بات نہیں ہے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے ریویو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے اور یہ ملک کے اندر دو تین ادارے پہلے بھی آپ کو پتا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف اور اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ہم نے تارگ جو روڈ کی مدنی مسجد تھی مدینہ مسجد کے وارے سے ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچھ جو پچیدہ نویت کے مسائل ہوتے ہیں ججز کو چاہیے کہ علماء سے کنسلٹ کریں اور کرتے ہیں یہ بھی ماں بتاؤں بہت سے ججز میرے سے کنسلٹ کرتے ہیں دیگر علماء سے کنسلٹ کرتے ہیں صرف جو صولت بکرہ کا ترجمہ جانتا ہے صرف صولت بکرہ کا وہ بھی اس آیت کو جانتے ہیں نا صولت بکرہ کی آیت نمبر دو سو پینٹس میں اس کے اندر تو اللہ تعالی نے جزیات بھی بیان کر دی ہیں عدد کے مسائل کے اندر کہ یعنی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے خفیہ وعدہ بھی نہیں کرنا ان سے تو یعنی عدد کے دوران پیغامیں نکاح بھی نہیں بیجنا اور یعنی دوران عدد یہ پیغام بھی نہیں بیجنا کہ میں عدد گذرنے کے بعد تیرے سے نکاح کروں گا یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے احتیاط کا حکم دیا ہے اگرچہ اللہ ان تقولو قول معروفہ قول معروف کے تحت اشارے کنائے کے اندر یہ بات کسی کے ذریعے پیغام اس طرح بھیجا جا سکتا ہے لیکن سریح الفاظ کے ساتھ پیغامیں نکاح بھی نہ ہو آپ کو پتا ہے یعنی سورت بکرا کے اندر تو یہ ہے اور پھر اس ساری بات کو اللہ تعالی نے کس طرح ہتم کیا وَلَا تَعْدِ مُقْدَةً نِكَائِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ آجَلَهُ یعنی جب تک عدد ختم نہ ہو جائے وَلَا تَعْدِ مُقْدَةً نِكَاح تو نکاح کا ارادہ نہ کرو نکاح کا قصد نہ کرو یعنی یہ تو قرآن پاک کی سریحن آیت کی بھی محالفت ہے حدیث تو اس کے بارے میں اور بھی وعدے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تو پہلی آپ کو پتا ہے سورت بکرا ہی کی آیتیں ہیں تو ابتدائی جنہوں نے قرآن کا تدریمہ بھی پڑھا ان کو ان مسائل کا پتا ہوتا ہے